پتھ میں پتھ کے پرکرتی کے لوگوں کی دنچریا کیا پتھ پرکرتی مانے چودہ سال سے اوپر اور ساٹھ سال کے نیچے ان کی دنچریا کیا پتھ پرکرتی کے لوگوں کو کف کا اثر کم ہو جاتا پتھ تھوڑا بڑھتا ہے وات ان کے پاس کم ہی رہتا یا بلکل نہیں رہتا اب پتھ پرکرتی کے لوگوں کو زیادہ سونا جروری نہیں ہے ان کا پتھ ہے کف تو ایسے ہی شانت ہے تو زیادہ سونا جروری نہیں معنی پتھ پرکرتی کے لوگ اگر 8 گھنٹے سو رہے ہیں 7 گھنٹے سو رہے ہیں تو بھی چلے گا نیونتم نید کتنی ہونی چاہیے آپ کہیں پتھ پرکرتی کے سب لوگوں کو جن کی عمر 14-15 سال سے لے کے 60 سال ہے ان کی کم سے کم نید 8 گھنٹے کی رہے تو اچھا ہے لیکن اس سے بھی کم رہ سکتی ہے کیا 7 گھنٹے ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے تھوڑا پریاس کرنا پڑے گا 6 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے 6 سے کم نہیں اور 8 سے زیادہ نہیں ایسے مان لیجئے تو پتھ پرکرتی کے لوگوں کو 6 گھنٹے سے کم نہیں سونا 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا اب اس کے حساب سے دنچریا تیہ کریے تو 8 بجے سو جائیں مان لو آپ بھی ایسے ہی مانیں باگوٹی جی کہتے ہیں سوریاست کے 2 گھنٹے بعد سو جائیں بچے بھی بڑے بھی تو 8 بجے آپ سو جائیں تو 8 سے 8 4 بجے گئے نا 4 بجے اٹھیں آپ کے لئے اٹھنا بہت ضروری ہے برحم مہورت میں پتھ پرکرتی کے لوگوں کا اٹھنا بہت آوشک ہے بچے نہ اٹھیں تو چلے گا آپ کو تو اٹھنا بہت ضروری ہے کیوں اگر آپ 4 بجے اٹھتے ہیں تو اگلا پورا دن آپ کا بہترین اور ویوستت ہے اور 4 کے بعد اٹھیں گے تو پورا دن ڈسٹرگ ہے کیوں کیونکہ جو جو کرنا ہے آپ کو وہ 4 بجے سے لے کے ہی شروع ہوگا 4 بجے اٹھیں آپ نے پانی پیا جو میں نے پہلے ہی بتا دیا اوشہ پانچ اس کو کہتے ہیں پھر شوچادی کے لئے آپ گئے 10-15 منٹ مان لیجئے اس میں گیا پھر باہر آپ نکلے دنت دھاون شبد استعمال کیا دنت دھاون کریں معنی دانت ساف کریں اب دانت ساف کیسے کریں پتھ پرکرتی کے لوگوں کو ہمیشہ دانت ایسی چیز سے ساف کرنا جو کشائے ہو سواد میں تکت ہو سواد میں کشائے سمجھتے ہیں کڑوا جو سواد میں کڑوا ہے اور تکت ہے ایسی چیزوں سے آپ کو دانت ساف کرنا کیونکہ پرکرتی آپ کی پتھ کی ہے تو پتھ کو کم کرنا کنٹرول کر کے رکھنا یہ کشائے اور تکت سواد کی چیزوں سے ہی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیم کا داتون کریں جو کشائے بھی ہے تکت بھی ہے باغوٹ جی نے کالگیٹ کے لئے منع کیا ہے کالگیٹ تھا ہی نہیں تو لکھا بھی نہیں ہے انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نیم کا داتون کریں اور نیم سے بھی اچھا ہے ایک داتون انہوں نے بتایا مدار مدار سمجھتے ہیں مدار کا ایک پیوڑ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نیم سے بھی اچھا ہے کیونکہ وہ اور جیادہ کشائے ہیں اور جیادہ تکت پھر ایک ہے بابول پھر ایک ہے ارجن ارجن کی چھال آپ نے پیا نا ارجن کی داتون بھی ہوتی ہے تو ایسے وارے برکشنوں نے بتایا ہے نیم ہے مدار ہے ارجن ہے پھر یہ جو تاں آم آم ببول ہے آم ہے امرود ہے ایسے بارے ورکشوں کا انہوں نے ورنن کیا ہے کہ ان کی داتوں نہیں کرنا اس کے آگے تیرے وے ورکش کی نہیں اور وہ ڈیٹیل لکھا ہے کتاب میں آپ لے سکتے ہیں جب انہوں نے آگے لکھا ہے وہ میں ابھی بتا دوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیون میں جو رتو ہے گرمی ہے پھر سردی ہے پھر برسات ہے تین تو مکھی رتو ہیں پھر ان کی اوپ رتو ہیں تو چھے ہو جاتی ہے شرد ہے تو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں زیادہ باری کا آپ کو یاد نہیں رہے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب گرمی کا سیزن ہے گرمی معنی اپریل سے شروع کر لیجے اگادی اگادی سے شروع کر لیجے نہیں تو آپ مکر سنکرانتی سے ہی مان لیجے تو مکر سنکرانتی سے لے کر جب تک گرمی ہے معنی بارش نہیں ہوتی تب تک نیم کے داتوں کی بات کہی انہوں نے تو اس میں چہتر بھی آئے گا اب آپ پرانی چیز جیرہ دیکھئے کہ ہمارے بچپن میں ہماری دادی کہتی تھی کہ دیکھ چہتر کا مہینہ لگ گیا نیم کے پتے کھا لیں تو اگلے ایک سال تک بیمار نہیں پڑے گا تو وہ سمیں یہی آتا ہے جو باغ بھٹ جی کا کیلکولیشن کیوں یہ جو سمیں ہیں اس میں پت کو بھڑکنے سے بچانے میں سب سے بڑی مدد یہ کرے گا نیم تو نیم کا داتون نہیں تو بابول کا داتون نہیں تو مدار کا داتون لیکن گرمیوں میں سب سے اچھا نیم ہے دوسرا سب سے اچھا بابول ہے گرمیوں میں اور سردیوں کے دن میں سب سے اچھا داتون ہے امرود امرود کے پیڑ کا داتون سردیوں میں سب سے اچھا امرود کے پیڑ کا اور امرود کے جیسا ہی ایک اور پیڑ ہوتا ہے جام ان کا بھی داتون کرنے کا نیم بتایا ہے لیکن پتہ نہیں آپ توڑ پائیں گے کہ نہیں لیکن امرود کا آسانی سے مل جائے گا اور پھر زیادہ بارش کے دنوں میں جو وہ بولتے ہیں تو آم کا بھی کر سکتے ہیں ارجن کا بھی کر سکتے ہیں اور آپ بولیں گے جی پوری جندگی اگر نیم کا ہی داتن کریں تو کر سکتے ہیں تین مہینے لگاتار کر کے تھوڑے دن چھوڑ دینا پھر تین مہینے کر لینا وہ تھوڑے دن چھوڑنے کا نیم دیان رکھنا تو پھر آپ بولیں تھوڑے دن چھوڑ دیا تو کیا کریں اس دن دنت منجن کر لینا دنت منجن کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جس ایریہ میں رہ رہے ہیں وہاں کا تیل اور جس چھتر میں رہ رہے ہیں وہاں جو اپلپد لون مانے نمک اور جس چھتر میں رہ رہے ہیں وہاں کی اپلپد حلدی یہ تینوں ملا کر آپ پاوڈر بنا کے دانت پہ گھس سکتے ہیں یہ بہت اچھا دنتمنجن انہوں نے مانا دوسرا دنتمنجن انہوں نے بتایا ہے گائے کے گوبر کو سکھا کر جلائیں اس کی جو راکھی ہے اس میں تھوڑا کپور ملا دیں تھوڑا سیندہ نمک ملا دیں بہت اچھا دنتمنجن تیسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ تریفلہ چون میں نے بار بار آپ کو بولا تریفلہ چون ہے تو اس کو باریک پیس ہیں دنتمنجن کے لئے باریک پیسنا اور کھانے کے لئے موٹا پیسنا تو باریک تریفلہ چون تھوڑا سیندہ نمک بس ملا کے دانت پہ گس ہیں تو یہ دنتمنجن ایسے آٹھ دس طرے کے دنتمنجن ہیں باریک قسم کی داتوں نے تو آپ یہ جرور کریں مانے ٹوٹھ پیسٹ بند کریں اب کیوں کریں ٹوٹھ پیسٹ بند بھاگوٹ جی اور آدھنک ویجیان کو جرہ جوڑتا ہوں آپ پتے کے اثر میں ہیں جان لیجے صبح سو کر اٹھیں گے تو موں میں پتے ہی بھرا ہوا ہے لارج اس کو آپ کہہ اب یہ اثر زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول رکھنا ہے آپ کو تو اس لئے کہا یہ داتوں اچھی ہے لیکن اگر آپ برش کر رہے ہیں پیسٹ کر رہے ہیں تو کیا ہے اس میں چینی ہے چینی ہے نا شگر ہے اب وہ سیکرین کے روپ میں ہے یا کسی بھی روپ میں شگر ہے اور شگر اور پتے کا جھگڑا ہے تو صبح اٹھتے ہی اگر آپ پیسٹ کر رہے ہیں جو میٹھا ہے تو سروناش ہے میٹھا برش معنی میٹھا پیسٹ پتے میں ملائے ہیں تو پتے کو تو بالکل خراب کرے گا ہی اور موں کو بھی خراب کرے گا کیونکہ صبح کا موں آپ کا میٹھے کے اثر میں آیا میٹھے کے اثر میں تو ہنڈرڈ ون پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کے دانت خراب ہونا جلدی شروع ہو اور میرا اوبزرویشن ہے کہ جو زیادہ پیسٹ کر رہے ہیں انہی کے دانتوں میں کیڑے سب سے زیادہ لگ رہے ہیں کیڑے لگنا مانے دانت خراب ہونا آپ بند کریے یہ اچھا نہیں ویجیان کے حساب سے بہت خراب اور دھرم کے حساب سے تو اور بھی خراب ہے میں کئی بار یہاں بول کے گیا ہوں سبھی کالگیٹ کلوز اپ پیپسوڈنٹ جیسے ٹوٹ پیسٹ مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیوں سے بن رہے ہیں جیسے کالگیٹ بن رہا ہے مرے ہوئے سور کی ہڈیوں سے یہ پریوک شالہ میں پریوک کر کے ہم پرمانت کرنے کے بات بول رہے ہیں آپ سے کیونکہ میں جانتا ہوں سامنے والی کمپنی میرے کلاف کیس کر سکتی ہے پھر بھی میں بول رہا ہوں کہ کالگیٹ بن رہا ہے مرے ہوئے سور کی ہڈیوں سے پیپسوڈنٹ بن رہا ہے مرے ہوئے گائے کی ہڈیوں سے کلوز اپ اور فورہنز بن رہے ہیں بکری اور بکری کی ہڈیوں سے اور اگر آپ شاکہاری ہیں چست جہن ہے اور سبری سبری ہڈیوں کو گھس رہے ہیں تو کہاں دھرم پالن ہو رہا ہے اور آپ تو جہن ہے تو اتنا جان لیجے کہ پرتیق شہنسہ کا جتنا پاپ ہے نا پروک شہنسہ کا پاپ بھی اتنے ہیں تو کسی کمپنی نے آپ کے لیے بنایا ٹوٹھ پیسٹ مانے اس نے مارا جانوروں کو اس میں سے نکالنے کے لیے ہڈیاں آپ کے لیے بنایا تو پاپ آپ کے اوپر اتنا ہی ہے جتنا اس مارنے والے کے اوپر ہے تو کسائی کا پاپ اپنے سر پہ کیوں لینا تو کیوں یہ کال گیٹ کلوز اپ بند کر دیجے داتون پہ آئیے نہیں تو دنت منجن آپ کہیں گے چننہی میں داتون نہیں ملتا نہیں ملتا تو دنت منجن بتایا انہوں نے وہ آپ بنا لیجے طریقہ میں نے بتا دیا سب ہی رتووں میں ایک دنت منجن وہ کہتے ہیں کومن ہے تریفلا چون کا دنت منجن کسی بھی رتو میں کیا جا سکتا ہے تو آپ اس کا دھیان رکھیں اب آپ نے دانت مات صاف کر لیے اب آپ کی آگے کی جو دن چریا ہے وہ کیسی ہوگی آپ کو جو ہے نا پت پرکرتی کے لوگوں کو مالش بھی کرنا ہے ویائیام بھی کرنا ہے بچوں کے لیے تو صرف مالش ہے آپ کے لیے مالش بھی ہے ویائیام بھی ہے تو اب آپ میں کئی بار کنفیوزن ایسا ہوگا کہ ویائیام پہلے کریں کی مالش پہلے کریں تو باغوٹی جی نے کلیر کہا ہے کہ وات کے جو روگی ہیں ان کو مالش پہلے ویائیام باد میں اور پت کے جو روگی ہیں روگی سے مطلب آپ پت کے اثر میں ہیں تو ویائیام پہلے مالش باد میں تو آپ کو ویائیام پہلے کرنا ہے مالش اس کے بعد کرنے اب آپ پوچھیں گے کتنا ویائیام کریں تو آپ کے لیے بھی نیم وہی ہے کہ جیسے ہی آپ کے بغل میں پسینہ آیا ویائیام روک دیں جیسے ہی بغل میں پسینہ آیا ویائیام روک دیں اس کے آگے ویائیام نہ کریں پسینہ آیا ویائیام روک دیں وہ دس منٹ میں آئے تو بیس منٹ میں آئے تو پچیس منٹ میں آئے تو چالیس منٹ میں آئے تو ایک گھنٹے میں آئے تو آپ کے شریر کے حساب سے دھیان رکھئے اس سے زیادہ ویائیام کرنے کی کوشش نہ کریں اب وہ کہتے ہیں سب سے اچھا ویائیام کیا سب سے اچھا تو آپ کہیں گے جی دوڑنا تو بھارت کے حساب سے یہ سب سے اچھا نہیں ہے بھارت کے حساب سے بھارت کے حساب سے یہ دوڑنا بلکل اچھا نہیں ہے کیونکہ دوڑتے سمیں وات بہت پربل ہوتا ہے اور بھارت وات پرکرتی کا دیش ہے دیشوں کی پرکرتی ہوتی ہے کیونکہ گرمی ہے زیادہ علاقے میں گرمی ہے وادپرکرتی کا دیش ہے رکش دیش ہے چننہی جیسے دو چار دس بڑے شہروں کو چھوڑ دو جو سمدر کے کنارے ہیں باقی دیش رکش ہے رکش مانے سوکھی ہوا چلتی ہے تو رکش ہے تو بات ہی ہوگا تو وادپرکرتی کا دیش ہے اس لیے دوڑنا تو یہاں بالکل نشد ہے دوڑنا تو نہیں رننگ تو بالکل نہیں وہ ٹریڈ مل پہ دوڑیں وہ بھی نہیں ایکسرسائزر لاکے اس میں بھی دوڑیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے ویائیام جو سلو ہیں جن میں وائیو نہ بڑے تو سب سے اچھا انہوں نے بتا ہے سوری نمشکار آپ کے لئے اب آپ چاہیں آسن کے روپ میں مانے یا اس کو ویائیام کے روپ میں مانے تو سوری نمشکار آپ کے لئے سب سے اچھا ہے تو آپ سیکھ لیں سوری نمشکار کسی نے سیکھا ہے وہ دوسرے کو سکھا دے نہیں تو اس پر الگ سے ایک آپ سیشن کر سکتے سوری نمشکار دوسرے کچھ ویائیام ہیں آپ کو تو وہ ویائیام میں چھوٹے چھوٹے اسطر پر دنڈ بیٹھک چھوٹے چھوٹے اسطر زیادہ لمبی نہیں چھوٹی دنڈ بیٹھک ہیں اور چھوٹے چھوٹے اسطر کے کوئی بھی ویائیام جس میں بہت تیجی سے پسینہ نہ نکلے سیدھی سی بات گھر میں ہو تو بہت اچھا اب ویسے ماتاؤں کو تو باگوٹ جی کہتے ہیں کہ ویائیام کی اترک تو ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ رسوئی گھر کے بھوجن میں لگی ہیں تو بہت سارے ویائیام آپ کے وہیں ہو رہے ہیں جیسے چکی چلا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے سل بٹے پہ چٹنی بنا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے آپ کہیں گے ہم کرتے نہیں ہیں میں پریرنہ دے رہا ہوں کرنے لگیں آپ مکسی کا اوپیوک کم کریں سل بٹے کا زیادہ کریں چکی کا اوپیوک زیادہ کریں مکسی کا اوپیوک کم کریں بازار میں یہ ایلیکٹرک چکی ہے اس کا اوپیوک کم کریں وہ میں پہلے بھی بول چکا تھا ابھی بھی بول رہا ہوں کہ آپ چکی کو چلا کے آٹا پیسیں گے اس کی کوالٹی بہت بہترین ہونے ہی والی ہے کیونکہ اس میں گھرشن کم ہے اور گھرشن کم ہے نا تو اناج دھیرے دھیرے پسے گا اور اناج دھیرے پسے گا تو تیمپریچر نہیں بڑھے گا اور وات والے دیش میں تیمپریچر بڑھنا نہیں کسی بھی چیز کا اور آپ الیکٹرک چکی میں پسوائیں گے بہت تیج گھرشن ہے تو اناج میں ناش ہو دائے گا پوشکتہ کم ہونا ہی والی ہے تو ہاتھ کی چکی کا کھا کے دیکھ لیجے ایک روٹی اور یہ بجلی والی چکی کا کھا کے دیکھ لیجے ایک روٹی ایک ہی منٹ میں انتر پتا چلے گا تو اگر آپ کریں تو اچھا ہے پھر آپ کہیں گے جی چکی ملتی نہیں میں نے چننہی میں دیکھا دو لوگوں کو جو چکی بنا کے دیں گے آپ اگر ان کو آرڈر دیں تو پتھر والے لوگ یہاں ہیں میں چھے دن سے یہاں گھوم رہا ہوں سڑک پہ دکھائی دیئے تو سل بٹا تو ہے ان کے پاس چکی نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کوئی لیتا نہیں تو کیا بنائیں آپ لیں گے تو بنائیں گے دو چار بنا ہوا ہے تو وہ بھی اور آپ کو کہیں نہ ملے تو جرور مجھے کریں فون تو ہم کچھ ٹرک بھر بھرا کے راجستان سے گجرات سے بھیجوائیں گے آپ کے پاس ٹرک بھر کے بھیجیں گے تب ہی سستی پڑے گی ایک دو آئے گی تو مشکل ہو جائے گی اور آپ اگر راجستان جاتے ہیں یا گجرات جاتے ہیں تو یہ کہا چکی تو ساتھ میں بھی لا سکتے ہیں نا اے سی تھری ٹائر میں آپ ساٹھ کلو تک وجن لا سکتے ہیں اے سی ٹو میں سو کلو تک لا سکتے ہیں اور سلیپر کلاس میں چالیس کلو تو لائی سکتے ہیں کنفرم ٹکٹ پہ تو چکی تو بیس کلو سے زیادہ ہوتی ہی نہیں ہے تو آپ بھی جائیں کبھی راجستان گجرات تو دو چکی ایک آدمی لا سکتا ہے تو آپ لائیں گے چکیاں تو کیا ہونے والا ہے وہ جو بنانے والے کاریگر بیٹھے ہیں پتھر والے ان کا کچھ روجگار تو بڑھے کچھ روجی روٹی چلے جو ابھی دھیرے دھیرے بند ہو رہی ہے اور ان کی روجی روٹی اگر آپ نے چلائی تو میں نے آپ کو سب سے پہلے دن ایک بات بتائی تھی کہ آپ جندگی کے اپنے سب دکھ دور کریے دیہک دیوک بھوتک اور دوسروں کے دکھ دور کرنے میں مدد کریے تو موکش ملے گا تو آپ نے چکی بنانے والے کا بھوتک دکھ تو دور کیا چکی خریدی تو پیسہ تو ملا گریبی کم ہوئی روجگار پڑا تو بھوتک دکھ بھی اگر آپ نے کم کیا تو موکش کی طرف جا تو چکی ہے سل بٹا ہے کوشش کریں تو ویائیام کی اترکت ضرورت نہیں اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو تھوڑا ہلکا فلکا ویائیام آپ ضرور کریں اور بہنوں کو ماتاؤں کو جو سب سے اچھا ویائیام ہے باغوٹی جی کہتے ہیں فورورڈ بینڈنگ فورورڈ بینڈنگ مانے آگے جھکنا تو جتنی بار آپ آگے جھکیں دھیان رکھیں کمر سے جھکیں ہمیشہ تو جندگی میں کبھی بھی درد نہیں آئے گا کمر کا آگے کمر کو چھوڑ کر کہیں سے بھی جھکیں گے تو تکلیف ہے کوشش کریں کمر سے جھکیں جتنا جھک پاتے ہیں وہیں تک جھکیں ضرورت نہیں ہے کہ نیچے تک جھکیں ہو سکتا ہے کمر سے جھکیں تو آپ کے ہاتھ گھٹنے تک ہی آئے وہیں تک رہنے دیجئے سہج ہو کر کریے اسہج ہو کر مت کریں تو تھوڑا بھی آیام پندرہ بیس منٹ میں پسینہ آ جائے گا اتنا کافی پھر اس کے بعد مالش آپ کو بھی مالش جروری ہے کیونکہ آپ کو بھی کف کا اثر نہ بڑھے اور آپ کا وکرت نہ ہو تو آپ کو بھی بچوں کی طرح یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ سر کی مالش زیادہ کان کی بھی مالش زیادہ اور باقی شریر کی تو کرنی ہے اور شریر میں سب سے زیادہ مالش تلوے کی پاؤں کی مالش کے بعد اسنان اسنان اسی طرح سے اوبٹن آدھی سے اور پھر بھوجن بھوجن کے بعد وشرام بیس منٹ پھر آپ کا کام پھر راتری کا مانشرام کو چھ سات بجے کا بھوجن اس طرح کا نیم ہے پتہ والوں کا اور وات والوں کے لیے کیا ہے جن کی عمر ساٹھ کے اوپر ہے ان کے لیے باگفرٹی جی کہتے ہیں ویائیام نشید جیسے بچوں کو نشید ویسے ان کو نشید ان کے لیے مالش بہت ضروری جیسے بچوں کی ویسے وات والوں کی بہنے بزرگ لوگوں کو مالش بہت ضروری ہے ویائیام سے بھی زیادہ اور مالش کرتے سے میں دھیان رکھنا ہے سر تلوے دو چیزیں اور کان بھی تو مالش آپ کریں ویائیام کریں تو بہت ہی ہلکا فلکا کریں لیکن یہ نیم باگفرٹی جی نے نہیں بتایا کہ آپ ویائیام تب تک کریں جب تک بگل میں پسینہ نہ آئے کیونکہ ایک عمر کے بعد پسینہ بہت کم ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ایک گھنٹے تک بھی نہ آئے اور آپ کرتے رہے یہ پت اور کف والوں کے لیے ہے صرف وات والوں کے لیے تو وات